دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایڈیا کی ہوم گروند اسطرہ مسائل کے بارے میں جان کرے دینے والا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اسطرہ مسائل کا سنسکرٹ میں مطلب ویپن ہوتا ہے یہ ایک آل ویڈر بیونڈ ویڈر رینج اے ٹو اے مسائل ہے جسے کہ دی آر ڈیو نے ڈیویلپ کیا ہے یہ انڈیا میں ڈیویلپ کی گئی پہلی اے ٹو اے مسائل ہے یہ میڈ کورس انرشل گائیڈنس اور ٹرمینل ایکٹیو رڈار ہومنگ کو فیچر کرتی ہے اسطرہ مسائل میں ایسی کیویبیلٹی ہے کہ یہ الگ الگ رینج اور آلٹیٹیوٹس پر اپنے ٹارگیٹ کو انگیج کر سکتی ہے یہ شارٹ رینج ٹارگیٹس کو بھی انگیج کر سکتی ہے جو کہ یہ دس کلومیٹر کی رینج تک ٹارگیٹ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لانگ رینج ٹارگیٹس کو بھی انگیج کر سکتی ہے یہ لانگ رینج ٹارگیٹس کو ایک سو دس کلومیٹر کی دوری تک انگیج کر سکتی ہے اسطرہ مسائل کو انڈیا کے سکوچ اٹی ایم کی آئی فائٹر جیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب اسے بہت جلد مکوین مک 29 ایوپی ایکرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے انڈیا کے ایچی ال تیجس اور میراج اور جیگوار ایکرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اسطرح مسائل کا ڈیزائن میترہ سپر 530D اور ویمپل آر سیون سیون مسائل کے ساتھ کچھ ایسپیکٹس میں ملتا ہے اسطرح ایک 3.6 میٹر لمبی مسائل ہے اور اس کا ڈائی میٹر 178 میلی میٹر ہے اور اس کا وزن 154 کلو گرام ہے یہ مسائل ایک انرشل گائیڈنس سسٹم کا استعمال کرتی ہے جو کی ایک فائبر آپٹک جائیرو سکوپ کے مدد سے چلتا ہے اور اس میں ٹرمینل گائیڈنس ہے جو کی اسے ایک ایکٹیو رڈار ہومنگ سے مدد ملتی ہے جانے کہ یہ اپنا راستہ ایک ایکٹیو رڈار ہومنگ کے مدد سے دھونٹی ہے اس مسائل کے راستے کو ہوا میں ہی بدرا جا سکتا ہے ایک سیکیور ڈاٹا لنگ کی مدد سے اس مسائل کے ایکٹیو رڈار سیکر جس کی ہومنگ رینج اس 25 کلومیٹر ہے اے جی اے ٹی دوارہ سپلائی کیا جاتا ہے اور اسے انڈیا میں لوکلی منفیکچر کیا جاتا ہے اس مسائل کا سیکر ایک پانچ سکوئر میٹر کے رڈار کراس ایکشن والے ٹارگٹ کو بھی لگ کر سکتا ہے یہ ایک پانچ سکوئر میٹر کے رڈار کراس ایکشن والے ٹارگٹ کو پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہی لگ کر سکتا ہے یعنی کہ یہ ایک بہت چھوٹے ٹارگٹ کو بھی لگ کر سکتا ہے اس طرح مسائل میں ایسے الیکٹرونک کانٹرم میجر سسٹم لگائے گئے ہیں جو کی دشمن کو اسے جیم کرنے سے روکتے ہیں اکثر ائر کومبیٹ میشنز میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دیش کے اے کرافٹ اپنے ایڈورسری کے اے کرافٹ کی مسائلز کو جیم کرنے کوشش کرتے ہیں جانے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈی نہ پائیں اور نہ ہی وہ ایکٹیویٹ ہو پائیں اسی کو روکنے کے لیے اس مسائل میں الیکٹرونک کانٹرمیجر سسٹم لگے ہوں گے جو کی دشمن کے اٹیک کو ناکام کر دیں گے اس میں ایک پندرہ کلوگرام کا ہائی ایکسپلوزیب پر فرگمنٹر وارہیڈ لگا ہوگا اس طرح میں ایک سموک لیس سالڈ فیولد موٹر لگی ہوگی جو کی اس مسائل کو میک فور پینٹ سیونڈ کی رفتار تک پروپیل کر سکتی ہے اور یہ ٹوینٹی کلومیٹر کے میکسیم ایلٹیٹیوڈ پر آپریٹ کر سکتی ہے اس کی میکسیم رینج تب ہی اچیو کی جا سکتی ہے جب اس مسائل کو تین کلومیٹر کے ایلٹیٹیوڈ پر فائر کیا جائے اس طرح مسائل کی پریلیمنیری کام 1990 میں شروع ہو گیا تھا اور اس کی پہلی پری فیزیبلٹی سٹڈی تب پھوری کر لی گئی تھی اس طرح مسائل کو ایرو انڈیا پروگرام میں 1998 میں پہلی بار پبلک کو دکھایا گیا تھا اس مسائل کو ڈیویلپ کرنے کا افیشل کام 204 میں سینکشن کیا گیا تھا اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے 955 کروڑ کا بیٹ دیا گیا تھا اس طرح مسائل کے شروعاتی ورجنز کا موجن 300 کلومیٹر تھا اور اس کی رینج کیورڈ 25 سے لے کر 40 کلومیٹر تک تھی اور اسے ایچی الٹیجس میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا اسے پہلی بار میں 2003 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا اس مسائل کو 2006 میں ایک بار پھر سے ڈیزائن کیا گیا تھا کیونکہ اس میں پرفارمنس اور کنٹرول ایشیوز تھے تب اس مسائل کے بار میں بتایا گیا تھا کہ اس کے ہائی الٹیٹوڈ پر اس کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے پھر سے ڈیزائن کیا گیا اور اسے اس روپ میں ڈھالا گیا جو آپ اب دیکھ رہے ہیں اس کے بعد 2013 میں اس مسائل کو پھر سے ری ڈیزائن کیا گیا کیونکہ اس میں ملٹیپل فیلئرس آ گئے تھے اس کے کنٹرول گائیڈنس اور پرپولجن سسٹمز کو پھر سے ریکنفیگر کیا گیا تھا اس کے دوسرے ری ڈیزائن کے بعد یہ مسائل اب اور زیادہ ہرکی ہو گئی تھی اور اس کا وجہ اب 130 کلوگرام ہو گیا تھا اس کے بعد اب اس طرح مسائل کے اور تین اور ویریٹس ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں اس طرح آئی ایر کلوز کومیٹ مسائل کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی انفرریڈ ہومنگ کا استعمال کرتی ہے جو کی چھوٹر رینج جانے کی 40 کلومیٹر تک کی ٹارگیٹس کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرح مارک 2 کو بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی زیادہ لمبی دوری کی رینج والی مسائل ہوگی اور یہ امریکہ کی اے ایم وان ٹونٹی ڈی مسائل کے ساتھ کمپیرابل ہوگی اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اس طرح مارک 3 ویریٹس بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی ایک سالڈ فیول ڈکٹرڈ ریمجر ٹکنالوجی کا استعمال کرے گا جس کی میکسیم رینج 340 کلومیٹر ہوگی اور یہ ایک میٹیور مسائل کے ساتھ کمپیرابل ہوگی انڈیا نے سالڈ فیول ڈکٹرڈ ریمجر ٹکنالوجی کو پہلے ہی ٹیسٹ کیا ہے اور اسی لیے اس مسائل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ٹکنالوجی ہمارے پاس پہلے ہی ویلیپل ہے اور اسی ٹکنالوجی کا استعمال کر کر اس مسائل کو ڈیویلپ کیا جائے گا تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ مسائل انڈین ائر فورس کو پاکستان کا مقابلہ کرنے میں کیسے منذب کرے گی دوستو جیسے کی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ بالاکارٹ ائر سٹائیکس میں انڈیا کی رشن مسائلز نے بہت برا پرفارم کیا تھا جس کے بعد انڈین ائر فورس کو ایمرجنسی میں رشیا سے بہت زیادہ مسائلز خریدنے کا آرڈر دینا پڑا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اگر ہمیں رشن مسائلز نے دوخہ دے دیا ہے تو انڈیا پھر سے انہی مسائلز کو کیوں خرید رہا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ کوئی بھی دوسرا دیش اور نہ ہی رشیا اپنے رشین اوریجن کے فائٹر ائر کرافٹ میں کسی اور دیش کی مسائلز کو انٹیگریٹ نہیں کرنی دیتا کسی اور مسائل کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے رشیا سے پرومیشن دینی پڑتی ہے جو کہ رشیا آلاو نہیں کرتا اور نہ ہی ویسٹرن کنٹریز اپنی مسائلز رشین ائر کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے دیتی ہیں جرورت ہوتی ہے اور رشیا اپنے ائر کرافٹ کے سیکریسی کے وجہ سے اس ڈاٹا لنک کو آلاو نہیں کرتا تو اس لیے اگر انڈیا کو اپنے رشین ائر کرافٹ میں کسی اور مسائل کا جرورت کا استعمال کرنا تھا تو جہاں تو اسے اپنے خود کی مسائل دیویلپ کرنی پڑے گی اور یہاں اسے رشیا سے مسائل کرنی پڑے گی اور اسی لیے اب رشتہ مسائل کی ڈیویلپ ہو جانے کے بعد اب انڈیا اپنے رشین ائر کرافٹ کی کیویبیلٹی کو اور امپروو کرنے کے لیے ان میں امپرووڈ اسٹرہ مسائل کا استعمال کر سکتا ہے اسٹرہ مسائل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی اے ای 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 مون ٹونٹی سی فائی ای 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 ریم مسائل سے زیادہ بہتر ہے جس کی میکسیم رینج تقریباً وان ہنہنڈر فائیو میٹر ہے اسے مسائل نے انڈیا کے مک ٹونٹی ون فائٹر جیٹ کو مار گرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو انڈیا پہلے رشیر مسائل استعمال کرتا تھا اس کی رینج کیول ایٹی کلومیٹر تھی اسی کارن انڈیا کے سکوچ اٹری ایم کے آئی فائٹر جیٹ سے بالا کورٹ ایک سٹرائیس کے بعد جو پاکستان نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا اس وقت پاکستان کے ائر کرافٹ کے اوپر کوئی بھی ایٹو ایر مسائل فائر نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان کی رینج پاکستان کی مسائل سے کم تھی اب ان نئی مسائل کے آ جانے کے بعد انڈینئر فورس کی کیویبیلٹی اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس لئے اب ہمیں امید ہے کہ یہ مسائل انڈینئر فورس کو جلدی سے جلدی اور ٹائم پر مل جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندواند